اسلام علیکم میری یوٹیو فیملی کیا حال ہے آپ سبی امید کرتے ہیں کہ آپ سب چھیک ہوں گے اور بہت خوش ہوں گے اور آپ کی دعا سے ہم بھی بالکل ٹھیک تھاک ہے اسلام علیکم میرے پیارے بینڈ بھائیو کیا حال ہے اللہ کے خضل و قرام سے آپ ٹھیک ہوں گے تو ہم بھی اللہ کے خضل و قرام سے ٹھیک تھاک ہیں چلیں جی تو آج ہم آپ کے لئے بہت پیارا ہیر سٹائل لکھا رہے ہیں جو کہ آپ کو بہت پسند آنے والا ہے تو چلتے ہیں اپنے ہیئر سٹائل کی طرح چلیں جی تو بیچ کی مانگ ہم نے جیسے کہ ہمیشہ سے پہلے میں بیچ کی مانگ ہی نکال کے رکھتی ہوں کیونکہ مجھے لگتا ہے کہ مجھ پہ یہی سوٹ کرتی ہے اس لیے میں ہمیشہ بیچ کی مانگ نکال کے رکھتی ہوں تو آج کا ہمارا ہیئر سٹائل بھی ایسا ہی ہے آپ اس کو سائڈ کی مانگ نکال کے بھی کر سکتے ہیں وہ اتنا ایشو نہیں ہے بٹ اگر بیچ کی مانگ نکال کے کریں گے تو زیادہ خوبصورت لگے گا تو ہم نے تھوڑے سے بال ہم نے اٹھائے اس کے 3 سیکشن کیے تھے ہم نے ٹھیک ہے اور اس کو ہم نے سنپل بریڈ کی طرح بنانا شروع کیا جیسے ہم ساتھ دی چوٹیا بناتے ہیں اب اس میں فرق یہ آئے گا کہ ہم اس میں بال ایڈ کرتے جائیں گے فرنٹ سے بال اٹھائیں گے ہم پہلے ہمیشہ تھوڑے تھوڑے سیکشن اٹھانا بتاتے ہیں اس دفعہ ہم تھوڑے موٹے سیکشن اٹھائیں گے تھوڑے زیادہ بال جو ہیں وہ اٹھائیں گے اس سے بھی بڑی پیاری لک آ جاتی ہے بڑی ڈیفرنٹ سی لک آتی ہے لیکن بڑی خوبصورت لگتی ہے یہ جیسے کہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہم کیا کر رہے ہیں کہ تھوڑے موٹے موٹے اتنے اتنے سے بال اٹھا رہے ہیں پہلے ہم اتنے اتنے سے اٹھاتے تھے بلکول اتنے سے آج ہم تھوڑے سی اتنے اٹھا رہے ہیں جیسے کہ آپ کو ویڈیو میں نظر آ رہا ہوگا اتنے اتنے ہم بال اٹھائیں گے اور ہم اس کو اپنی بریڈ میں جو ہے نا وہ اٹھ کرتے جائیں گے اور یہ دیکھیں کتنا پیارا لگ رہے ہیں یہ موٹے موٹے لیئر اٹھائیں نا تو وہ بڑے پیارے لگ رہے ہیں اور اس طریقے سے ہم یہاں سے بھی ایک سیکشن ہم نے پکڑا اٹھایا اور اپنی بریڈ میں اس کو ایڈ کیا اور جی یہ پھر ہم ایک سیکشن اٹھا رہے ہیں اس کو ہم نے پکڑ لیا اور اس کو بڑے ہی آرام سے پیار سے محبت سے جو ہے اپنی بریڈ میں اس کو ایڈ کریں گے اور یہ دیکھیں آپ کی اتنی پیاری لک کا آرہی ہے یہ ہیر سٹائل آپ کو یہ ایسا ہیر سٹائل ہے جس کو آپ کہیں بھی کر سکتے مطلب کوئی بھی فنکشن ہے آپ کو کچھ بھی ہے کوئی ملاد ہے کوئی شادی کا ایونٹ ہے کوئی بردے پارٹی ہے کچھ بھی ہے آپ لوگ اس کو آرام سے بنا کے وہ اس کو کر سکتے ہیں کیری کر سکتے ہیں اور بڑا پیارا لگے گا یہ دیکھیں یہ یہاں تک ہم نے بنائی اور یہ اب ہم نے جو ہمارے پورے بال ہیں اس پاس جو ہاف بال ہیں ہاف بالوں کو ہم ایک سائیڈ پر کر کے تو ہم کیا کریں گے یہاں پر ربر بین لگا لیں گے اب یہ بڑا کیوٹ بھی ہے جو ہمارے پورے بہت خوبصورت لگنے والا ہے بہت زیادہ پیارا لگنے والا بڑا ڈیفرنٹ سی لک دے گا یہ اور آپ لوگوں نے یہ بنا کے ضرور ٹرائے کرنا ہے اور آپ لوگوں نے مجھے فیڈ بیک بھی دینا ہے کہ آپ لوگوں کو یہ ہیرسٹائل بنا کے کیسا لگا اور آپ کو کیسے کیسے کومنٹس ملے آپ کی کتنے تعریفیں ہوئیں یہ آپ نے بتانا ہے لازمی بتایا کریں آپ اچھا لگتا ہے آپ سے فیڈ بیک جان کے کہ آپ لوگوں کو کیسے لگ رہے ہیں ہرسٹائل جو ہم پسند آ رہے ہیں یا نہیں آ رہے ہیں کیسا لگ رہا ہے آپ کو جی جی باقی ہم نے یہاں پر پونی ٹیل لگائی ہے نیچے سے بریڈ اوپن کر دی ہے اس کو ہم پونی ٹیل بنائیں گے اگر آپ لوگوں نے بریڈ بنانی ہے تو آپ لوگ بریڈ بھی بنا سکتے ہیں لیکن وہ تھوڑا سیمپل میں آ جائے گا تھوڑا زیادہ کیوٹنیس میں آ جائے گا تو اگر آپ پونی ٹیل کر لیں گے اوپن بھی رکھ سکتے ہیں وہ کوئی اتنا بڑا مسئلہ نہیں ہے اوپن بھی رکھ سکتے ہیں آپ لوگ ہم پونی ٹیل کر رہی ہوں تو مجھے درہا پونی ٹیل جو ڈبل پونی ٹیل ٹیل ہوتی ہیں اور یہ زیادہ چھے لگتے ہیں کیونکہ گرمی ہے تو گرمیوں میں ہم یہ بھی چاہتے ہیں کہ ہم اچھے بھی لگیں اور جو ہے ہمیں گرمی بھی نہ لگے تو پھر اس کے لیے تو یہ جو ہر سٹائل ہوتے ہیں وہ بیسٹ ہوتے ہیں مجھے اس طرح کی ہر سٹائل گرمیوں میں بڑے اچھے لگتے ہیں کیونکہ بال آپ کے کور ہوتے ہیں اور آپ کو ٹینشن ہی ہوتی سویٹنگ ہو رہی ہوتی ہے پسینہ آ رہا ہوتا ہے لیکن آپ کو الجن نہیں ہوگی کیونکہ بال آپ کے بندے میں بھی ہوں گے اور آپ کا ہر سٹائل بھی بنا ہوگا تو یہ دیکھیں کتنا پیارا لگ رہا ہے یہ آدمی سے ٹھیک ہے اب ہم نے کومنگ کی اپنی پونی ٹیل کو یہ ہم نے کومنگ کر لی چلیں جی تو ایک سائیڈ پہ یہ دیکھیں ہم نے بنا لیا ہم نے کتنا پیارا لگ رہا ہے بلکل سمپل سا ہے بہت پیارا لگ رہا ہے آج میرا دل کر رہا ہے کہ میں کیمراہ کی بالکل قریب آجا ہوں اتنا قریب آجا ہوں کہ آپ مجھے دیکھیں دھر جائیں اور بھاگ جائیں ہم نے بھاگا نہیں ہے پلیز آپ نے بھاگنا نہیں ہے میں اپنے ایڈر آتی لیکن مجھے ایسا لگا کہ میں کیمراہ کی قریب آجا ہوں جیسے آپ ڈر جائیں گے مجھے ایسا لگا پتہ نہیں کیوں لیکن آپ لوگ نے مجھے کومنٹس میں بتانا ہے کہ جب میں کاملے میں قریب آ جاتا ہوں آپ ڈرتے تو نہیں ہیں تو اگر آپ نہیں ڈرتے ہیں تو پھر میں قریب آ کر اگر آپ ڈر جاتے ہیں تو پھر تو بھئی مجھے دور ہی رہنا پڑے گا یہ دیکھیں جی ادھر سے بھی ہم نے تھوڑا سا سیکشن اٹھایا یہاں سے ہم نے تھوڑا سا بال اٹھائے اور ہم نے اس کے تین حصے کیے سمپل چھٹیا بنانی شروع کیے اور ساتھ ہی ہم نے یہاں سے بال اٹھانا شروع کر دیا جیسے ہم نے رائٹ سائیڈ پہ کیا تھا بالکل ویسے ہم لیٹ سائیڈ پہ کر رہے ہیں یہ بہت آسان ہے بہت ایزی ہے اور آپ لوگ اس کو جب بنائیں گے آپ کو بڑے اچھے کمپلیمنٹ ملیں گے اور آپ بڑے پیاری کیوٹ لگیں گی اور مجھے پتہ ہے کہ آپ کو یہ پسند بھی آئے گا تو یہ دیکھیں یہ کوئی مشکل نہیں ہے یہ بالکل آسان ہے اس میں کچھ بھی مشکل نہیں ہے اور ہماری کوشش رہی ہوتی ہے کہ جو بھی ہیر سٹائل آپ کے لئے لے کر آئے وہ بہت آسان ہونا چاہیے سب سے بڑی بات اور اس کے بعد وہ اچھا بھی ہونا چاہیے اب میں ہر قسم کے آپ کو ہیر سٹائل جو ہے وہ دکھاتی ہوں جو کیوٹ ہوں جو کسی آپ فنکشن میں کر سکتے ہیں کسی پارٹی میں کر سکتے ہیں کیجول بھی آپ جو بنا سکتے ہیں میں وہ آپ کے لئے ہیر سٹائل ہر قسم کے لے کر آتی ہوں تاکہ جو آپ ہیں وہ اچھے اچھے لگیں اور آپ لوگوں کو کچھ سیکھنے کو ملیں تو ہماری یہی کوشش ہوتی ہے کہ آپ لوگ ہم سے کچھ سیکھیں تو آپ لوگوں نے بتانا ہے کہ آپ لوگوں نے کتنے ہیر سٹائل جو ہیں وہ ٹرائے کیے ہیں اور کتنے ہیر سٹائل آپ نے سیکھ لیا ہے اور بنا لیا ہے یہ آپ نے مجھے لازمی بتانا دیکھیں یہاں تک ہم نے بال اٹھائے اور اس کے بعد اب ہمیں کیا کریں یہ ربر بین لگا رہے ہیں آپ کو اسی بھی ربر بین لگا لیں کوئی فینسی ہے پرڈ والی نگو والی وہ لگا لیں تو فینسی ہیر سٹائل بن جائے گا کیوٹ پنز لگا لیں گی تو اور کیوٹ بن جائے گا کلر فول ڈربن پیل لگا لیں گی تو بھی بہت زیادہ پیارا لگے گا کلر فول لگے گا آپ کا ہیر سٹائل سو وہ آپ پہ ڈپینڈ کرتا ہے کہ آپ لوگ جو ہے وہ کیا بنانا پسند کرتے ہیں اور آپ لوگوں کو کیا پسند ہے سو مجھے اب یہ ہیر سٹائل پناہ کے جو پرسنلی ہے وہ بہت سکون مل رہا ہے کیونکہ میرے سارے بال یہ دیکھیں آپ کور ہو گئے ہیں دونوں سائڈوں سے بال کور ہو گئے ہیں اور آگے سے یہ بڑا ہی پیارا یہ دیکھیں ہیر سٹائل بڑا بڑا ہی پیارا سا یہ دیکھیں آپ جی فائنل لک دیکھیں آپ کتنا سیمپل ہے اس کو اچھیو کرنا ٹھیک ہے یہ رائیڈ سائیڈ دیکھیں آپ یہ باقی جو ہمارے بال تھے یہ دیکھیں یہ دیکھیں میں بن گئی دو کانوالی بکری نہیں نہیں اچھا لگ رہا ہے آپ لوگوں نے بتا رہا ہے کہ کیسا لگ رہا ہے تو امید ہے کہ آپ کو ہمارا آج کے ہیسٹریک پسند آیا ہوگا اگر آپ پسند آئی ہو تو ویڈیو کیجئے گا لائک اور شیئر چینل کو سبسکرائب کیجئے گا آپ نے بہت سارا خیال لکھی گا دعا میں لکھی گا یاد ملیں گے آپ سے نیکس ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ بائے بائے